اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیرے سوں گے تو فرنس آج ہم بنائیں گے کھچلا جو کی بنا ہے بہتی زیادہ لذیذ اور اس کھچلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر میں بنائے لیکن اس کھچلے میں آپ کو سیم وہی ذائقہ ملے گا جو ڈیک والے کھچلے میں ہوتا ہے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے بلکل سوندھا سا اور بہتی زیادہ ڈیلیشیس سا یہ کھچلا بنا ہے فرنس آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور فرنس ویڈیو کی لاسٹ میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہتی خاص میسیج ہے تو پلیز ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں فرنس کھچلا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ڈالے لینی ہے جس میں ہم نے لی ہے چنے کی ڈال چار سو گرام یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دو کپ چنے کی ڈال لی ہے ایک کپ ہم نے لی ہے کالی مسور جو کی ہے دو سو گرام اور یہ دھلی ارد ہے جو ہم نے لی ہے دو سو گرام لال مسور لی ہے ہم نے دو سو گرام اور ہم اس میں لیں گے آپ کھڑے موں دو سو گرام اور فرنس یہاں پر ہم نے مٹر کی ڈال بھی ایٹ کی تھی جسے ہم ڈالنا پھول گئے تھے اس لئے ہم لاسٹ میں آپ کو دکھا دیں گے دو سو گرام مٹر کی ڈال بھی ایٹ کر لیجئے گا اور دھوکے اچھی طرح سے بھی گو لیجئے گا یہاں پر ہم نے لیا ہے تین کلو گوشت آپ یہاں پر مٹن اور بیف دونوں کا یوز کر سکتے ہیں تو راواز ذر مٹن لیا ہے ہم نے تین کلو اور سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک ویسل میں کورما تیار کریں گے تو یہاں پر ہم نے سرسوں کا تیل لیا ہے تین کلو کے لیے قریب پانچ سو سے چھ سو گرام اور اس میں ہم ایٹ کریں گے قریب پانچ سے چھ آڑی پیاز اور پیاز کو ہم اچھا سا گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے آدھی پیاز ہم گارنش کے لیے نکال لیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گوشت تو یہاں پر فرنس ہم گوشت کو ایٹ کر لیں گے اور گوشت ایٹ کرنے کے بعد فرنس ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جسے کی جو نیچے کا گوشت ہے اس میں تھوڑا موششر آ جائے اور وہ ایٹ ہے نہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہم نے ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گالک پیسٹ تو فرنٹس یہاں پر ہم نے لیا ہے سکس ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مسالے لانگ الائچی تیز پتہ اور یہاں پر فرنٹس ہم نے پاورڈر مسالے میں لیا ہے تین چمچ حلدی دو چمچ لال مرچ اور دو چمچ نمک اور ان سبھی چیزوں کو ڈال کر ایک بار اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے تو فرنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے مسالے یوز کی ہیں تو اس میں حلدی تھوڑی سی زیادہ ہے جب ہم کھچرا بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا حلدی کا یوز زیادہ ہوتا ہے یہ بلکل تردیشنل سٹائل ہے اور یقین مانیے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو تھوڑا سا اسے دو منٹ کے لیے ہم اس طرح سے بھونتے ہوئے اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دھنیا پاورڈر تو ٹو ٹی سپون یہاں پر ہم نے دھنیا پاورڈر ایٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا دہی سو گرام کے قریب ہم اس میں دہی ایٹ کر دیں گے پھر اس دہی ضرور ایٹ کیجئے گا دہی ایٹ کرنے سے جو مسالوں کا ذائقہ ہے اس میں بہت اچھا سا بیلنس آتا ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو سو گرام یہاں پر ہم دہی بھی ایٹ کر کے اسے اچھی طرح سے ایک بار بھون لیں گے تو فنس سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ہم گوشت کو گلانے کے لیے پانی ایٹ کر لیں گے تو قریب تین گلاس ہم نے پانی ایٹ کیا اچھی طرح سے مکس کیا اور ڈھک کر بلکل لو فلیم پر اسے ہم نے قریب آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا اب ہم یہاں پر دال کو بھی تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے ایک ویسل میں لیا ہے دال کا ڈبل پانی اور دیکھ سکتے ہیں آپ جتنی دال ہے اس کا ڈبل ہم نے پانی لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ پاورڈر مسالے جس میں ہیں 2 ٹی سپون ہلڈی پاورڈر 1 ٹی سپون لال مش لانگ الائچی دالچینی اور تیز پتہ اور فنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلڈی کا یوز تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ کچھڑے میں ہلڈی کا یوز تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کچھڑے میں ہلڈی سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور ہلڈی کا ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم ایٹ کریں گے جنجر گالک پیسٹ ٹوٹی سپون تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹوٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ایٹ کر لیا اور اب ہم ایٹ کریں گے دو آڑی پیاز تو فینٹس یہاں پر جب یہ پانی اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم نے جو دال بھگو کر رکھی ہے اسی پوائنٹ پر ہم ایٹ کر لیں گے تو یہاں پر فینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین گھنٹے اپنے دال کو بھگو کر رکھا ہے کافی حد تک وہ فول گئی ہے تو اب ہم اسے پانی میں ایٹ کریں گے اور بلکل لو فلم پر ڈھک کر ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے قریب چھوڑ دیں گے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اسے چیک کرتے رہیں گے تو یہاں پر ہم نے دو سو گرام جو جو ہے اسے بھگو لیا تھا اچھی طرح واش کر کے ڈالا ہے دو سو گرام ہم نے باسمتی رائز ڈالا ہے اور یہ مٹر کی دال جسے ہم آپ کو دکھانا بھول گئے تھے تو دو سو گرام ہم نے مٹر کی دال بھی اس میں ایٹ کر لی ہے ان سبھی چیزوں کو اب ہم لوگ مکس کر کے ڈھک دیں گے اور بلکل لو فلم پر بھی اسے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو فرنس جب تک دال تیار ہو رہی ہے ہم اپنا کورما چیک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کورما بہت اچھا سا بلکل بھنا بھنا سا تیار ہو چکا ہے اور اس میں جو آپ روگن دیکھ رہے ہیں اس روگن کو ہم نکال لیں گے جس کا یوز ہم لاسٹ میں کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گوشت بلکل پرفیکٹ ہمارا گل چکا ہے بہت اچھا سا ہمارا گوشت گل چکا ہے اور جو روگن ہے وہ بھی الگ ہو چکا ہے تو روگن کو ہم نکال لیں گے اس کا یوز لاسٹ میں کریں گے فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پلیز فرنس اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کر لیجئے یہاں پر فرنس ہم دال کو چیک کریں گے اور دال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک گل چکی ہے تو دال کو اب ہم ایک بڑے برتن میں ٹرانسفر کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں دال کو گھوٹنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم گوشت کو ملا کر کھچڑا تیار کریں گے تو اس طرح کی گھوٹنی مدھانی یا جو بھی آپ لوگ کہتے ہوں اسے ہم اسے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے اسے ہم نے گھوٹ لیا ہے اسے کھچڑے میں بہت اچھا تھا لس آتا ہے کھچڑے کی گھوٹائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور کھچڑے کو بہتی رچ اور بلکل شاہی ذائقہ دینے کے لئے ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف لیٹر دودھ جو کی بلکل گاڑھا ہے اور بہتی ذائقہ دار سا ہمارا کھچڑا تیار کرنے کے لئے بہتی ضروری ہے تو دودھ ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر اور گھوٹیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے یہاں پر دودھ بھی مکس ہو چکا ہے تو اب بار یہ آتی ہے دال میں اکورما مکس کرنے کی اگر آپ چاہیں تو اسے فلیم پر رکھے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن اسے آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو تھوڑا ایزی رہے گا یہاں پر فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں دال میں ہم نے گھوٹ کو ایٹ کر لیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے میڈیم فلیم پر ڈھک کر چھوڑ دیں گے جسے کی یہ بلکل اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی اور ایک بار اسے اچھی طرح سے ہم اس طرح سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر بلکل لو فلیم پر قریب 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم تیار کریں گے کھچڑے کا بہتی سپیشل سا مسالہ ہے جو کی ہمارے کھچڑے میں چار چان لگائے گا تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر لیے ہیں قریب 15 چھوٹی لائچی تھوڑی سی چار ٹکڑے کے قریب دالچینی لیے تھوڑی سی جوتری لیے دس سے بارہ سوکی لال مشلی ہے تین چمچ زیرہ لیا ہے اور ایک سے دو چمچ آپ کالی مشلے سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے لو فلیم پر بھونیں گے اور اس کے بعد دردرہ سا پیس لیں گے کچھ اس طرح سے ایک پاورڈر بنا لیں گے اور اب دیکھ سکتے ہیں دھیمی آج پر ہمارا سوندہ سوندہ سا کھچڑا بھی بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے پاورڈر مسالہ تیار کیا ہے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاورڈر مسالہ ہم نے تیار کیا ہے اسے کچھ اس طرح سے ہم ڈال دیں گے کچھلے میں بہت اچھی ڈیگ والی خوشبو آئے گی اور جب آپ کھچڑا کھائیں گے تو یہ مسالہ آپ کی زبان پر بلکل وہی ضائقہ دے گا اور کچھلے بناتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ڈش ہے لیکن اگر آپ بلکل آتھینٹک طریقے سے اور بلکل ٹریڈیشنل اسٹائل بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اسے وقت دیں بلکل لو فلیم پر ہر چیز کو پکائیں تھوڑا سا وقت دے کر اسے دھیمی آج میں بنائیں تو اس کا ضائقہ اور بھی زیادہ اچھاتا ہے جتنی اچھی طرح سے آپ دال کو پکائیں گے اور گھوٹیں گے اتنے ہی اچھا اس کا ضائقہ آتا ہے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھلہ تیار ہے اور جو روگن ہم نے نکال کی رکھا تھا اسے ہم اس طرح سے اوپر سے ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر روگن نہ ڈالیں لیکن روگن ڈالنے سے تھوڑا یہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روگن ڈالنے کے بعد ہم اسے سرف کر لیں گے اور گرما گرم سا بہتی لذیذ سا لکھنوں کا بہتی مشہور نوابی کچھلہ یہ ہمارا تیار ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور فرنس پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا فرنس آگے آپ کو ایک کلیپ دکھے گی جس کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اس طرح سے کچھ ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں اور فرنس اس ویڈیو کا صرف ایک یہی مقصد ہے کہ ایک اچھا میسج آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور فرنس اس کے بعد جو لوگ دعائیں دیتے ہیں اس کی خوشی بہت ہی زیادہ الگ ہوتی ہے تو پلیز ایک پر یہ کر کے ضرور دیکھے گا تھانکس پر ووچنگ